جی میرا سوال یہ ہے کیا اہل حدیث کہلوانا صحیح ہے یعنی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانا صحیح ہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانا صحیح ہے ایک بندہ ہے وہ بھی اہل حدیث جماعت سے تھا تو انہوں نے بھی اہل حدیث جماعت سے ہی تو وہ بندہ بولتا ہے میں نے معلومات کیا تو میرے کو پسا چلا کہ اہل حدیث کہلوانا صحیح نہیں ہے اللہ نے قرآن میں ہم سب کو مسلم ہی کہا اور مسلم ہی کہنا ہے کہنی کہ اہل حدیث رقم لگنا تو صحیح نہیں تو اس کے لئے میں ٹھوڑا بولتا ہے میرے کوئی دلیل چاہیے قرآن اور حدیث سے جی بلکل جی اکرم بے بلکل آپ نے جو سوال کیا وہ سوال سن لیا گیا ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے جی بلکل شیخ دیں گے جی شیخ نہیں آپ کا سوال سن لیا گیا ہے اب آپ جواب سنیے دیکھئے شیخ کیا جواب دیتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ وہ اہل حدیث ہیں اور ان کے ایک ساتھی تھے وہ بھی اہل حدیث ہیں لیکن انہوں نے اب یہ ایک نئی ذہن میں بات ان کے آئی ہے کسی کے شاید ورغلانے پر یہ بات ان کے ذہن میں آئی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے بلکہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن قریب میں مسلمان کہا ہے دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ سکتے ہیں بلکہ آج کے زمانے میں جب ہر فرقے کا اپنا امتیاز ہے اور ہر فقہ اپنے مخصوص مسائل کی وجہ سے چاہے وہ منہجی مسائل ہوں چاہے وہ عقیدے کے مسائل ہوں چاہے وہ فروئی مسائل ہوں ان کے ذریعے جانا جاتا ہے تو ہر چیز کی دیکھیں ہر چیز کا ایک برانڈ ہوتا ہے ہر چیز اگر آپ کو مثال جیسے لوگ علماء اقراب مثال دیتے ہیں اگر آپ موبائل کی مثال آپ سے کہے کہ میں موبائل ہوں ایک موبائل آپ اپنے مثال کے طور پر ایک موبائل کے بارے میں کہا جائے کہ موبائل ہے آپ کے پاس کیا ہے موبائل ہے تو آپ سمجھ پائیں گے نہیں سمجھ پائیں گے آپ دوسرا سوال کریں گے ہی کریں گے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے کیا ہے تو آپ کا پہلا جواب یہ ہوگا کہ رابطہ کرنے کے لیے موبائل ہے لیکن دوسرا سوال یہ ہوگا اس کے فیچرز کی وجہ سے دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کون سا موبائل ہے انڈروائیڈ ہے ایپل کا ہے کون سا ہے کیونکہ اس کی خصوصیات ہیں تو چونکہ آج ہر فریقے کی اپنی خصوصیات ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہمارا منحج ایک الگ انداز کا ہے جو قرآن و حدیث پر مبنی ہے ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے ہمارے فروع مسائل بھی جو ہے عام مسائل بھی قرآن و حدیث پر مبنی ہے اور دوسروں کے ہاں وہ بات نہیں ہے تو ان سے ممتاز کرنے کے لیے اپنے آپ کو اہل ادیس کہلانا یہ اچھی بات ہے مسلمان تو سب اپنے آپ کو کہتے ہیں اب انشاءاللہ بات کروں گا تھوڑی سی اور بات ہے پھر انشاءاللہ شیخ سے بھی سنیں گے تو ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ دیکھئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو صرف مسلمان کہا گیا یہ بھی ایک جو ہے ایک طرح سے دھوکہ ہے ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو صرف مسلمان کہا گیا بلکہ مسلمانوں کو ان کے اپنے اوصاف کی وجہ سے الگ الگ اوصاف سے یاد کیا گیا ہے ان کی اپنی خصوصیات کی وجہ سے جیسے کہا گیا کہ مہاجرین مہاجرین بھی وہ مسلمان ہیں لیکن ان کو کہا گیا مہاجرین قرآن میں ذکر ہے مہاجرین کا اگر یہ اتنا کافی ہوتا کہ کسی کو مسلمان کہا جائے تو کسی مسلمان کو مہاجر کیوں کہا جا رہا ہے کسی مسلمان کو انسار یا انساری کیوں کہا جا رہا ہے صحابہ اکرام کو کہا گیا صحابہ اکرام کو کہا گیا بدری بدری صحابی اصحاب بدر کیوں کہا گیا اصحاب الشجرہ کہا گیا ایک بات تو یہ تو ایسا نہیں کہ قرآن و حدیث میں مسلمانوں کو کسی اور نام سے نہیں پکارا گیا ایسا نہیں ہے قرآن و حدیث میں صحابہ اکرام کو مسلمانوں کو الگ الگ ناموں سے ان کی خصوصیات کی وجہ سے الگ الگ ناموں سے پکارا گیا ہے دوسری بات تو یہ تیسری بات یہ کہ بعض لوگ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ یہ نیا نام ہے اہل حدیث نیا نام ہے جب یہ بات یہ نہیں ہے جب یہ بات آئی مسلمانوں میں کہ سوچنے کا انداز الگ ہوا کچھ لوگ ایسے ہوئے جن کی توجہ زیادہ حدیثوں کی طرف تھی جن کی توجہ زیادہ سنت کی طرف تھی تو ایسے لوگوں کو اصحاب حدیث کہا گیا اور ضروری نہیں تھا کہ اصحاب حدیث سے اہل الحدیث وہ لوگ ہوں جو وہ علم حدیث قائم رکھتے ہوں یہ بھی ایک شوشہ چھوڑا جاتا ایسا نہیں ہے بلکہ اصحاب حدیث شروع سے اصحاب حدیث سے اہل الحدیث ان کو کہا گیا جو علماء ہو چاہے عوام ہو جن کی توجہ حدیثوں کی طرف زیادہ تھی جو حدیثوں پر زیادہ عمل کرنے والے تھے جو مسائل کا استنبات حدیثوں کے روشنی میں زیادہ کرتے تھے اور ان کے مقابلے میں دوسرے گروہ کو اہل الرائے کہا گیا جو اپنے مسائل کی بینہ زیادہ تر جو ہے وہ جو ہے قیاس پر اپنی آرہ پر فقہ کی آرہ پر رکھا کرتے تھے تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث نہ کہیں یہ غلط ہے اپنے آپ کو بلا شبہ ہر مسلمان ہم بھی مسلمان ہیں اور لوگ بھی مسلمان ہیں لیکن اپنے جو مخصوص مسائل ہیں چاہے وہ عقیدے کے مسائل ہو چاہے منحج کے مسائل ہو چاہے فروی مسائل ہو اس میں اپنے آپ کو ممتاز رکھنے کے لیے تاکہ اگر کوئی ہم سے جڑنا چاہے کوئی حق کی تلاش میں نکلے کہ اسے حق کہاں ملے گا صحیح باتیں اسے کہاں ملے گی تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ کو انشاءاللہ دین کے تمام مسائل میں حق بات کتاب و سنت کی بات آپ کو اہل حدیث حضرات کے یہاں ملے گی تو ایسے اگر یہ تمام لوگ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہیں تو ان کی رہنمائی کیسے ہوگی وہ کیسے پہنچیں گے حق کی طرف تو یہ بھی ایک راستہ حق تک پہنچنے کا کہ ہم اپنے مخصوص مسائل کی وجہ سے ایک مخصوص نام رکھیں تو میں چاہوں گا شیخ بھی تھوڑا ساتھ جی میں بھی آپ کے سامنے کچھ وضاحت کر رہا ہوں جی آپ کہنا چاہ رہے ? جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے وہ جو بندہ وہ آپ نے آپ کو بولا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہوں میں اے لیڈی verg massive کچھ بھی نہیں ہوں میں ہم هيорыی مسلم ہوں تو اس میں ایک مولانا تجانے چھوڑا تھا تو وہ مولانا اس کا بولا کہ آپ ایسے تو گوم را ہو جاؤ گے تو یہ داتberries ہے تو دیکھئے دیکھئے یہاں پہ میں وزاد کرتا ہوں کچھ چیزیں لیکن دو تین منٹ لگے گا اس بیچ میں اگر کوئی کال آتی ہے تو ان کو اب ویٹنگ پہ ڈالی کیونکہ وہ بات ٹوٹ جائے گی تو نہیں سمجھ میں آئے گا دیکھئے یہاں پہ سب سے بڑا اور بنیادی اطراز جو اطراز ہے اور جو چیز کنفیوزن پیدا کرتی ہوئی کہ یہ مطالبہ یہ ہوتا نا اسے لوگوں کا کہ اہل حدیث نام کا ثبوت قرآن و حدیث سے بتاؤ یہ سب سے اہم سوال انہوں کا مین بات یہی ہے آپ کہہ رہا نا مین بات یہی ہے تو ہم اگر کتنی بھی تقریر کریں اس حوالے سے تو آدمی کہتا ہے کہ مجھے جواب نہیں ملا جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سوالی غلط ہے یہ کہنا کہ اہل حدیث اس نام کو قرآن حدیث سے ثابت کر کے بتاؤ یہ سوال بالکل غلط ہے صحیح سوال کیا ہونا چاہیے کہ کسی جماعت کا کسی گروپ کا نام رکھنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ بتاؤ سوال کیا ہونا چاہیے کہ کسی گروپ کا کسی جماعت کا نام رکھنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کا ثبوت دو یہ سوال نہیں کر سکتے آپ کی جو نام ہم نے رکھا ہے اس کو دکھاؤ قرآن و حدیث میں فارجامپل کسی فرد ہم جماعت پر نہیں ہم فرد پر آتے کسی شخص پر جیسے اسلام نے قرآن نے کہا کہ مسلم مذہبی طور پر نام رکھتا ہے جیسے احمد ہے عبد الرحمن ہے محمد ہے نام رکھتا ہے نا وہ اور آج کے دور میں مثال کے طور پر ہمارے ٹی وی پہ آتے ہیں شیخ ان کا نام ہے شیخ سرفراز تو سرفراز اگر کوئی یہ سوال کرے کہ یہ سرفراز یہ نام قرآن و حدیث سے دکھاؤ تب ہم اس کو صحیح مانیں گے نہیں تو غلط ہے آپ جرہ سوچیں جرہ دھیان دیجئے میری بات اگر کسی آدمی نے اپنا نام رکھا ہے سرفراز ٹھیک ہے اب اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ لفظ سرفراز قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے بتاؤ یہ سوال ہی غلط ہے آپ سوال کیا کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا یہ نام رکھا ہے یہ نام رکھنا آپ کا اپنا نام رکھنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو تو بتاؤ تو سمجھ رہے ہیں تو نام رکھنے میں فرد کا نام رکھنے میں آدمی آزاد ہے بس اس میں رہنمائی یہ کہہ گی کہ غلط نام نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی شخص کا نام رکھنا ہو تو آپ کے اوپر چھوڑا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہو یعنی کسی بھی بچے کا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہو تو یہ سوال غلط ہوگا کہ جو نام بچے کا رکھا گیا ہے یہ نام قرآن و حدیث سے بتاؤ صحیح سوال یہ ہوگا کہ بچے کا نام رکھنا چاہیے یہ بات قرآن و حدیث سے بتاؤ تو قرآن و حدیث میں بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ نام رکھا گیا حدیث میں مل جائے گی کہ بچے کا نام رکھو لیکن خاص یہ نام یہ شرط لگانا ہے کہ اگر بچے کا کوئی نام قرآن و حدیث میں ہوگا تو نام غلط ہو جائے گا تو یہ غلط سوال ہے یہی معاملہ جماعت کیا بھی ہے اگر کسی گروپ کو کوئی نام دیا جائے کوئی ٹائٹل دیا جائے تو آپ یہ سوال کر سکتے ہو آپ کا یہ سوال کرنا بجا ہے کہ بھئی گروپ کا نام دینا قرآن و حدیث سے کہاں سابقیت ہے ہم اس کے جواب کے پابند ہیں اگر آپ یہ سوال کرو گے کہ گروپ کو نام دینا یہ قرآن و حدیث میں کہا ہے تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں قرآن میں انسار ہیں قرآن میں مہاجرین ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گروپ تھا جنہوں نے جنگِ بدر میں شرکت کی تھی وہ ایک گروپ تھا اس پوری گروپ کو نام دیا گیا اہلِ بدر کا اور ایسے بہتی رزوہ میں جن صحابہ نے شرکت کی تھی وہ خاص صحابہ کا گروپ تھا ان کو ٹائٹل دیا گیا ہے اہلِ بہتی رزوہ تو گروپ کو نام دینا اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو رہا تھا اور نام دیا گیا تو اگر آپ یہ سوال اٹھاتے ہونا کہ کسی گروپ کا کسی جماعت کا کوئی نام دینا ٹائٹل دینا قرآن و حدیث سے ثابت ہے ہم کہتے ثابت ہے قرآن میں اہلِ انجیل کا گیا قرآن میں مہاجرین کا گیا قرآن میں انسار کا گیا حدیث میں اہلِ بدر کا گیا انسار کا گیا حدیث میں اہلِ بہتی رزوہ کا گیا تو دیکھیں قرآن و حدیث میں دلیل ہے کی نہیں کہ گروپ کو نام دیا گیا گروپ کو نام تو اتراز اگر بندہ یہ کرتا ہے کہ گروپ کا کوئی نام نہیں ہونا چاہیے تو قرآن و حدیث کے خلاف جا رہا ہے سمجھے وہ گروپ کا نام ہونا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اب قرآن و حدیث سے اگر گروب کا نام ثابت ہو گیا تو اب یہ شرط نہیں لگائی جا سکتی کہ جو بھی آپ نام رکھیں قرآن و حدیث سے بتائیں کیونکہ یہ جو نام ہے گروب کے یہ اوساف کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ اوساف بعد میں نہ ہو جیسے اہلِ بدر جنگے بدر ہوگی نام اہلِ بدر اب آج کوئی اپنا نام اہلِ بدر رکھ سکتا بھئی جنگے بدر میں اس نے شرکت نہیں کیسے اپنا نام کو اہلِ بدر کہے گا تو یہ جو گروب کے نام ہوتے وہ ان کی کردار کی حساب سے ان کی وصف کی حساب سے ان کی قوالٹی کی حساب سے نام رکھا جاتا ہے تو اہلِ بدر میں شرکت ان کے اندر قوالٹی تھی اس قوالٹی کو دیکھ کے ان کو نام رکھا گیا اہلِ بدر بہتی رزوان میں جو لوگ شرک تھے یہ خاص قوالٹی تھی یہ دیکھ کے ان کا نام رکھا گیا اہلِ بہتی رزوان مہاجرین تھے ان کی ایک قوالٹی تھی ہجرت کیا انہوں نے ان کا نام پڑ گیا مہاجرین ان لوگوں کی جنہوں نے مدد کی ایک کالٹی تھی انسار اس سے پتا چلتا ہے کہ فیوچر میں جب بھی کسی خاص گروپ کے اندر کوئی خاص کالٹی پائی گئی اس کالٹی کو لے کے اس گروپ کو نام دیا جا سکتا ہے اب بعد میں دیکھیں مسلمانوں میں جب فرقے بنیں جماعتیں بن گئی تو ایک جماعت ہے جس کے اندر ایک خاص کالٹی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو سب پر مقدم رکھتی ہے وہ تقلید کی قائل نہیں ہے وہ قرآن و حدیث کو مقدم رکھتی ہے اب اس کالٹی کو دیکھ کر اس خوبی کو دیکھ کر انہوں نے اپنا نام رکھا اہل حدیث اب اس میں کوئی برای نہیں ہے یہ چیز ثابت ہے اب پھر میں پلٹ کے آتا ہوں اب یہ سوال کرنا کہ اہل حدیث قرآن و حدیث میں دیکھا ہو یہ غلط سوال ہے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو گروپ کا نام رکھا ہے گروپ کو نام رکھنا قرآن و حدیث سے بتاو ہم آپ کو قرآن و حدیث سے بتا رہے ہیں گروب کا نام رکھنا لیکن کیا نام رکھنا ہے یہ بتاو یہ غلط سوال یہ بالکل ایسی Bridge سوال ہے جیسے کسی کا نام سرفراز رکھ نام رکھنے میں ہم اس قدر آزاد ہیں اس قدر آزاد ہیں کہ وہ نام نہ صرف عربی زبان میں بلکہ کسی بھی زبان میں ہم گروب کا نام رکھ سکتے ہیں تو یہ تو جماعت یہ تو جو اہلِ حدیث نام رکھا اہلِ حدیث کوئی بھی نام ہم رکھ سکتے ہیں تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ نام دکھاؤ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نام رکھنا ثابت ہے کی نہیں تو جس طرح سے فردن فردن کسی کا نام رکھنا یعنی مسلم ہے اس کے باوجود بھی ذاتی طور پر اس کا اپنا ایک نام اس کی پہچان کے لیے رکھنا ثابت ہے وہ نام آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ایسے گروب کی شکل میں اگر ہمارا نام مسلم ہے مذہبی اعتبار سے تو ان کی قوالٹی کو دیکھتی ہوئے ان کے وصف کو دیکھتی ہوئے ان کو نام دینا ٹائٹلت دینا یہ حدیث سے ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے لیکن اس میں یہ پابندی نہیں کی جائے گی کہ جو بھی نام رکھنا وہ قرآن و حدیث میں ملنا چاہیے آج ہمارے اندر جو بھی قوالٹی ہے جو بھی چیزیں اس کو لے کے ہم ٹائٹل اپنا دے سکتے بلکہ دوسرے کو بھی ٹائٹل دے سکتے ہیں جیسے کوئی گمراہ فرقہ ہے کوئی گمراہ فرقہ ہے اب اس کے اندر کوئی خاص گمراہی پائی آتی ہے تو ہم اس کو ٹائٹل دے سکتے ہیں جیسے موتزلہ ہے جہمیہ ہے فلا ہے ہم نے ٹائٹل دیا اسے صحابہ کا دور میں واقعہ دیا گیا ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں تو اصل نکتہ یہ سمجھ خلاص ہے یہ میں بات کو سمجھ رہا ہوں خلاص ہے یہ ہے کہ لفظ اہل حدیث قرآن و حدیث میں دیکھاؤ یہ غلص سوال ہے صحیح سوال یہ ہے کہ جماعت کو آپ نے ایک جماعت کا نام رکھا ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت کرو تو ہم ثابت کرتے ہیں جماعت کا نام قرآن و حدیث سے کہ جماعت قرآن و حدیث میں اس کی گنجائش ہے بلکہ کبھی کبھی ضروری ہو جائے گا کبھی کبھی بہت ضروری ہو جائے گا کہ نام رکھا جائے ٹائٹل لکھا جائے دیکھیں صحابہ کے دور میں سب کا عقیدہ ایک تھا مسئلہ کے ایک تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا صرف فضیلت کو ہائی لائٹ کرنا تھا اہلِ بدر ایک بہت بڑی فضیلت تھی ان کے اندر ان کی صرف فضیلت کو ہائی لائٹ کرنا مقصود تھا جبکہ کوئی گروہ بندی نہیں تھی کوئی فرقہ نہیں تھا لیکن چونکہ ان کے اندر جو قوالٹی ہے یہ ہائی لائٹ رہے اہلِ بدر جو صحابہ ہیں وہ سب سے مقدم رہے نمائی رہے اس کے لئے ان کو ٹائٹل دیا گیا تاکہ یہ مکس نہ ہونے پائیں یہ الگ ان کی پہچان بنی رہے تو آپ ذرا سوچیں کہ اس دوروں میں جب عقیدہ ایک تھا مسئلہ کے ایک تھا سب کچھ ایک تھا صرف فضیلت کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے ایک الگ ٹائٹل دیا گیا تو آج آج مسئلہ یہ ہے کہ عقیدہ بدل چکا مسئلہ بدل چکا اتنی گمراہیاں آ چکی تو ایسے دوروں میں اگر کوئی جماعت حق پر ہے قرآن و حدیث پر ہے اصل پر ہے تو صرف اس کی فضیلت کو ہائی لائٹ نہیں کرنا ہے اس کی حقانیت کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو آج کے دوروں میں تو یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اس جماعت کو ٹائٹل دیا جائے تاکہ اس میں اور جو باطل فرقے ہیں اس میں پہچان ہو سکے تو میرے بھائیوں جیسے قرآن و حدیث میں فضیلت کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے ٹائٹل دینا ثابت ہے تو حق ہے جہاں جہاں حق باطل کا فرق آ جائے تو وہاں تو ہائی لائٹ کرنا اور ٹائٹل دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے اور میں بات اس پر ختم کرتا ہوں کہ شیخ نے جو مثال دیا کہ جیسے موبائل ہے اب بہت ساری موبائل ہے جیسے ایپل ہے اور الگ الگ کمپنی کی موبائل ہے سیمسنگ اب کوئی کہ یہ بہت جھگڑا ہوتا ہے بچے جھگڑا کرتے ہیں دوسری پر گھمنٹ کرتے ہیں فقر کرتے ہیں ہمارے پاس ایپل ہے ہمارے پاس یہ ہے اس سے ایک دوسری کو تکلیف ہوتی آپ کیا کرو ایک ہی نام رکھو موبائل سیل فون موبائل باقی کوئی نام اپل ہٹا دو یہ ہٹا دو سب ہٹا دو تو بتا آدمی کہ پاگل ہو گیا کیا جب سب اگر اس کو اپل نہیں بولیں گے ایک برانڈنگ نہیں کریں گے تو اس کی کالٹی کیسے ہائی لائٹ ہوگی کیسے پتا چلے گا کہ اس میں کیا خوبی اس میں کیا خوبی ایک آدمی دکان پر جائے بولے کہ ہم کو موبائل چاہیے اپل چاہیے گئے اپل اپل کیا موبائل بول یہ سب کیا ہے سب ہٹا ہوں برانڈنگ صرف ایک موبائل بولوں کیونکہ سارے موبائل کو صرف موبائل بولوں باقی نام مات دو تو یہ جو اپل نام ہے سمسوم برانڈنگ برانڈنگ تو ایسے اہلی حدیث نام ایک برانڈن ہے برانڈنگ سمجھ رہے یہ برانڈنگ ہے جماعات کی برانڈنگ ہے تو یہ برانڈ نیم جیسے اہلِ بدر یہ برانڈنگ ہے صحابہ کرام کی بیچ میں ایک برانڈ اہلِ بدر تو ایسے آج فرقوں میں جماعت اے لیدیس جو جماعت اے لیدیس ایک جماعت ہے یہ جماعت کا ایک برانڈ ہے مسلمانوں میں ایک برانڈ ہے لیدیس تو یہ نام رکھنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے یعنی جماعت کو ٹائٹل دینا جماعتی نام رکھنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے باقی یہ نام کیا رکھیں آپ آزاد ہے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی جو کارٹے اس کی حساب سے آپ نام رکھ سکتے ہیں جیسے فرد کا نام رکھتے ہیں جی شیخ مرے خال سے بات واضح ہو گئی جی اکرم بھئی امیتی آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی شیخ اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ فرقے بنانا حرام ہے فرقوں میں نمی بچنا ہے نہیں نہیں تو شیخ نے جواب دیا یہ ایک تحریک ہے نہیں نہیں ایک منٹ اس کا جواب دیتا ہوں دیکھیں فرقے بنانا حرام ہے اس سے کار اختلاف کر رہا ہے لیکن فرقے نام رکھنے سے نہیں بنتے ہیں اللہ کے نبی صلاحی سنو کے زمانے میں آپ مانتے ہیں نا کوئی فرقہ نہیں تھا لیکن فر بھی جماعتی نام رکھیں گے ایک ٹائٹل دیا گیا نا ایک جماعتی گروپ کو تو کسی گروپ کو نام دینا ٹائٹل دینا یہ فرقہ نہیں ہے جب فرقے بن گئے فرقے بن گئے نہیں الگ الگ فرقے بن گئے تو ان کا نام ہٹا دینے سے سب ایک نہیں ہو جائیں گے دیسا بھی میں نے موبائل کی مثال دیا اگر موبائل کی برانڈی ختم کر دیں ایپل کا نام مٹا دیں سمسوم کا نام مٹا دیں سب ہٹا دیں اسے سامنے رکھ دیں تو سب ایک تو نہیں ہو جائیں گے ان کی جو کالٹیو الگ الگ رہے گی تو ایسے آپ جماعتِ الیدیس کا نام ہٹا دیں فلا کا نام ہٹا دیں اور سب اپنے عقیدے عمل پر باقی رہیں عقیدہ عمل سب کا الگ الگ ہو تو فرقے باقی رہیں گے تو نام مٹانے سے نام کو ریمو کرنے سے فرقے نہیں ختم ہو جائیں گے فرقے بنتے ہیں عقیدہ اور عمل سے عقیدہ عمل سے اگر سب اپنے آپ کو مسلمان کہیں ابھی دیکھیں کچھ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کو لیکن اس میں کتنے گروپ ہے ایک جماعت المسلمین اپنے آپ کو کہتے ہیں ایک گروپ ہے ایک اور گروپ ہے مطلب وہ صحابہ اقرام کے بارے برا بلا کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں ایک اور گروپ ہے مطلب ان سے ہٹ کر میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن مسلم کے نام سے کئی کئی گروپ بن چکے ہیں جو سب کہتے ہیں ہم صرف اپنے آپ کو only مسلم کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کا عقیدہ ان کا منحج الگ ہے سمجھ رہے ہیں تو جب فرقے بن چکے ہیں تو فرقوں کو ایک کرنے کا طریقہ کیا ہے فرقوں مٹانے کا طریقہ ہے کہ ان کا ایک عقیدے پہ لاؤ ایک عمل پہ لاؤ آپ کو کہ سب کا نام ہٹا دیں نام ہٹا دنے سے سب ایک نہیں ہو جائیں گے تو اس کے پیچھے کوئی فائدہ ہے تو قرآن نے جو کہا نا کہ فرقے مت بناو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ الگ الگ فرقوں کے نام مت رکھو جب فرقے بن چکے ہیں تو نام رکھنا بڑے گا ان کا اب فرقوں کو مٹانا تو عقیدہ عمل آپ ایک کیجئے ٹھیک ہے نبی کے دور میں جو منحج تھا جو طریقہ تھا اس کی دعوت دی جائے جوڑا جائے اس سے اس سے فرقے کم ہوں گے جی اکرم بھے امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا ہم سے جوڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ